بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کے لئے بہت مزددار ریسپی لے کے آئے ہیں بغیر بیٹر کے بغیر کسی مسئلے کے اور ہم اپنے پیارے سے جھگ میں اچھے سے جھگ میں اس کو بیٹ کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے چوکلیٹ کیک جو بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت مزددار ریسپی ہے اور چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ایک کپ اسی بڑے کپ میں ہم نے میدہ لیں گے ایک کپ اور ابھی ہم نے اس میں شگر لے لی اس کو ہم اٹھ کریں گے بسم اللہ یہ اس میں میں نے شگر لیے یہ بڑا کپ ہے اور اسی کا ہی میں نے فل میدہ لیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے چھوٹا کپ لے لیا ہے اب اس میں 1 upon 4 cup یعنی بلکل چوتھائی حصہ کوکو پاورڈر لے لیا اس کو کریں گے ہم میکس اس میں یہ 1 upon 4 cup میں نے آئیل لے لیا یہ اس میں میکس ہوگا اچھا جی میں نے 2 ایکس لے لیا انڈے یہ جائیں گے اس میں اچھا جی اب ہمیں اسے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے سمجھ لیں اسے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے یہ ہمارا بلینڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اپنے بال میں نکالیں گے بسم اللہ جو 1 cup اپنا لیا تھا میدہ اب ہم اس میں اس کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے اور آپ اس کو پہلے چھان لیا گا پھر اس میں تھوڑا تھوڑا اٹ کریں اور ایک ٹپ میں آپ کو اور دوں کہ آپ اس کا جو چلانے کا پروسس ہے وہ ایک طرف ہی رکھئے گا جیسے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ چلا رہے ہیں تو سیدھی طرف ہی ہو اولٹی طرف نہ ہو اچھا جی ہم اپنے میدے میں جو تھوڑا سا رہ گیا ہے ایک کپ کا تو ہم اس میں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاورڈر ہے اس کو کریں گے اچھے سمیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے اور ایک ہی طرف ایک ہی ڈائریکشن سے ہمیں اپنے سپون کو چلانا ہے اچھا جی ون سائٹ فولڈنگ ہم جو کر رہے ہیں ہاتھ کو صرف ایک ہی طرف ہم گھما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولٹی طرف میں نہیں گھما رہی سیدھی طرف ہی اپنے ہاتھ سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو مکس کر کے اچھے سے اپنے سانچے میں ڈالیں گے آئل گریسک لگا کے اب ہم کرنے لگے ہیں اپنے سانچے کو ہلکا سا گریس دیکھیں اب ہم اس کو اپنے سانچے میں ڈال رہے ہیں اچھا جی اس کو ہم ہلکے سا ایسے چھوک لیں گے زرہ سا اب ہم اپنے اچھا جی پتیلہ ہم نے اپنا گرم کر لیا تھا اب اپنا سانچہ رکھا ہے اور اس کے نیچے ہم نے ایک سٹینڈ رکھا ہے اب ہم اس کو بلکل سلو فلیم پہ ڈھک دیں گے حکم سے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے تیس نٹ ہو چکے ہیں کیک کو اور یہ اسٹک ہماری بلکل ساف آئی ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اسے نکالیں گے اس طرح ہم چھوڑی سے اس کی کنارے کٹ کریں گے اب ہم اسے پلڈیں گے اچھا جی یہ دیکھیں اب ہم ہمارا سپنج کے چوکلیٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے پھر اس میں چوکلیٹ سیرپ ایٹ کریں گے گارنیشنگ کے لیے ہمارا چوکلیٹ کیک ہو گیا ہے ہلکا تھنڈا بلکل ہلکا کیا بلکل ہی ہو گیا ہے اب ہم اس میں سمناس کی میرے پاس تھی چوکلیٹ ٹوپنگ ہم اس کو اس پر آئیٹ کریں گے آپ کو میں اس کی ریسپی گھر میں بھی بنانی بتاؤں گی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو اس طرح آپ پڑھ لیں بہت مزیدار کلیور بنے گا انشاءاللہ اس طرح یہ تھوڑا تھوڑا آپ ڈالیں گے تو یہ نیچے بہتی بھی خود ہی آ جائے گی یہ بہت کیک ہے ہی اپسی اس پڑھ جو لگر آپ بات تو ایک کلیں مچہ جی دی ہے یہ مارکی کلی کلی دی ہے عبا کلی ویڈی ملک ہوا سے اب کلج کریں گے بہتی 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 اپنا صور رہے سے یہ دیگی گرا یہ دیگی موسیقی